بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو قدرت نے کھانے کی ہر چیز میں گزائیت کے ہمراہ افادیت بھی پوشیدہ رکھی ہے بینگن بھی ایک ایسی سبزی ہے جسے زیادہ تر افراد کھانا پسند نہیں کرتے لیکن اس کے فوائد سننے کے بعد یقینا آپ بھی اسے اپنی خوراک میں ضرور شامل کرنا جائیں گے یہ کنسر جیسے جان لیوہ مر سے بچاؤ کے ساتھ ساتھ دیگر بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے بینگن میں کالوریز کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اور قدرتی طور پر فائبر ویٹیمنز اور مادنیات کی تعداد کسرت سے پائی جاتی ہے بینگن دیگر گزائی ازا اور انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات سے بھی مالا مال ہوتا ہے بینگن میں شگر دو اشاریہ تین پانچ فیصد پروٹین ایک اشاریہ زیرو ایک گرام دیشہ تین شہر یہ چار گرام پائے جاتا ہے طبع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جدید ماہرین طبع کے مطابق بینگن ایک ایسی سبزی ہے جس میں بہت سی بیماریوں سے لڑنے کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو طبع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سینسی تاقیقات کے حوالے سے بینگن کے فوائد اور نقصانات کے متعلق بتائیں گے تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لائب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لائب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں دوستو عام طور پر بینگن کی دو اقسام ہوتی ہیں جن میں سے ایک قسم کے بینگن لمبے اور پتلے ہوتے ہیں جبکہ دوسری قسم کے چھوٹے اور گول ہوتے ہیں بینگن انگت کے لحاظ سے سیاہی مائل اور جامنی رنگت میں پائے جاتے ہیں بینگن کا مزاج گرم اور خوشک ہے اس سے مختلف طرح کے لذیذ پکوان بنائی جاتے ہیں جیسے آلو بینگن، بینگن گوشت، بینگن کا رائتہ، بینگن کا بورتہ، بینگن کے پکوڑے، مکس سبزی اور دال کے ساتھ پکانے میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بینگن کے حوالے سے ایک روایت نکل کی ہے کہ بینگن جس ارادے سے کھاؤ اسی کے لیے مفید ہے اس روایت کو علماء نے موضوع قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کسی حکیم کا قول تو ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں اب آپ کو بینگن کے وہ فوائد اور نقصانات بتاتے ہیں جو جدید سائنس بتاتی ہے نمبر ایک شوگر بینگن کو شوگر کے مریضوں کے لیے ایک صحتمند غزہ تصور کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے خون میں گلوکوز کی مقدار کنٹول میں رہتی ہے جس کی وجہ سے یہ مریضوں کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے چونکہ اس میں فائبر پائے جاتا ہے اور کاربو ہائیٹریٹس کے مقدار بھی بہت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت صودمند ہے اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو آپ اپنی غزہ میں بینگن کے استعمال ضرور کریں نمبر دو کولیسٹول بینگن میں وافر مقدار میں فائبر موجود ہوتا ہے جو کولیسٹول کی سطح کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے ایک تحقیق کے مطابق معلوم ہوا ہے کہ بینگن میں موجود انٹی آکسیڈنٹ اور کلورجینک ایسیڈ ہمارے کولیسٹول کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ جگر کے مرض کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے اگر آپ کو کولیسٹول کا مرض لاحق ہے تو اپنی غزہ میں بینگن کے استعمال ضرور کریں نمبر تین جلد بینگن میں 92 فیصد پانی شامل ہوتا ہے یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ جلد کو نرم و ملائم بنانے اور اس کی تازگی برقرار رکھنے کے لئے پانی کس قدر اہم ہے ایسے میں پانی کی زیادہ مقدار رکھنے والی سبزیوں کو اپنی خوراک میں شامل کرنا بھی جلد کو شفا بناتا ہے اگر آپ بھی بیداغ اور جوریوں سے پاک جلد کے خواہش مند ہیں تو بینگن کو اپنی خوراک میں لازمی شامل کریں چہرہ تازہ اور چمکدار بھی اسی صورت نظر آتا ہے جب اسے مناسب نمی فرام کی جائے خوشکی دور ہوگی تو جلد میں چمک بھی پیدا ہوگی اور یہ لچکدار بھی نظر آئے گی اپنے کھانوں میں بینگن کو شامل کر کے چہرے کی چمک میں اضافہ کریں اس کلابہ مائرینے طب کے مطابق چہرے پر بڑتی عمر کے اثرات کو کم کرنے کے لئے بینگن کے استعمال بہت مفید ہے اس کے چھلکے میں انتظر سیانی نامی اجزاء پائے جاتے ہیں جو بڑتی عمر کے اثرات گھٹانے کے لئے بہترین مانے جاتے ہیں تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بینگن کے چھلکے میں وہ بہترین اجزاء شامل ہیں جو جلد کی جھوریاں دور کرنے کے ساتھ ساتھ جلد سے متعلقیں بیماریوں سے بھی نجات دلاتے ہیں نمبر چار بال بینگن میں صحت من انزائمز کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جو ہیر فالیکلز کے لئے بہترین ہے موجودہ دور میں جب بالوں کا گھرنا بیماریوں کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے ایسے میں بینگن کے استعمال سے بالوں کی صحت اور نشنما کو بہتر کیا جا سکتا ہے بینگن میں شامل پانی کی مقدار بھی بالوں کی چڑوں کو مضبوط بنا کر انہیں گھنا کرتی ہے نمبر پانچ درد و سوجن درد، سوجن اور چوڑ سے نجات کے لئے بینگن کا لیب بہت مشہور ہے لیب تیار کرنے کے لئے ایک برطن میں دو سے تین چمچ سرسوں کا تیل بینگن قدوکش کر کے تین چمچ لاہوری نمک ایک چمچ اور آمبہ حلدی ڈال کر مکس کر لیں اور نیم گرم کر کے روئی پر بھیلا کر گھٹنے، ہاتھ یا جس جگہ درد، سوجن یا چوٹ ہو اس پر باندھ کر بینڈج کر دیں نمبر چھے سر اور پاؤں میں پسینہ آنا جن قواتین کو سکارپ پینے سے سر میں پسینہ آتا ہے وہ بینگن کے رس میں تھوڑی سی حلدی اور پودینہ کا عرق ملا کر بالوں میں سپریہ کریں اور سکارپ پین لیں جن کے صرف ہاتھوں یا پاؤں سے پسینہ آتا ہو ان کے لئے بینگن سے نکلا ہوا پانی ہی ہاتھوں اور پاؤں پر لگانا کافی ہے نمبر سات ہارمون میں توازن قواتین مختلف حالات سے گزرتی ہیں اسی لئے ان کے ہارمونز میں تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں بینگن قواتین کے ہارمون میں توازن کے لئے بہت اچھا ہے بینگن میں بڑی مقدار میں ریشہ بھی موجود ہوتا ہے علاوہ آزی بینگن میں ویٹیمن بی بھی پائے جاتا ہے جو انسانی جسم میں احسابی نظام کو مضبوط بناتا ہے اور جسم کو توانائی فرام کرتا ہے اس سے جسم میں ہارمون کا توازن دروس رہتا ہے اور انسانی جگر کے کام کو بھی بہتر بناتا ہے قواتین کو مقصود ایام کے دوران بینگن ضرور کھانا چاہیے نمبر آٹھ امراض قلب بینگن امراض قلب سے محفوظ رہنے کے لئے بھی مفید گزہ ہے اس میں پائے جانے والا فائبر ویٹیمن سی ویٹیمن بی پوٹاشیم اور دیگر انٹی آکسیڈنٹ دل کی بیماریوں کے خطرے سے بچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایک تحقیق کی مطابق بینگن دل کے افعال کو بہتر بناتا ہے اس کے لئے وہ کولیسٹرول کی بڑھتی ہوئی سطح کو کم کرتا ہے لہٰذا اگر آپ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو بینگن کو اپنی گزہ کا لازمی سا بنائیں نمبر نو بواسیر کے مسے بواسیر کا مرض نیائے تکلیف دے ہوتا ہے اور اس میں ہونے والے مسے مستقل تکلیف کا سبب بنتے ہیں بینگن کا رہ سکر بواسیر کے مسوں پر ملا جائے تو مسے ختم ہو جاتے ہیں نمبر دس مٹاپا بینگن میں موجود گزہی فائبر سے ادبخش اور مناسب وزن کو برقرار رکھنے میں معامل ثابت ہوتا ہے یہ کالوریز میں بہت کم ہوتا ہے اسی لئے وزن میں اضافہ نہیں کرتا پیٹ کے مسائل دور کرتا ہے جو وزن میں اضافہ کا سبب بنتے ہیں بینگن میں کم حرارے پائے جاتے ہیں اسی واسطے وزن کم کرنے کے لئے اپنائے جانے والے گزہی نظام میں بینگن کو شامل کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے کیونکہ یہ چربی کو بھی کم کرتا ہے نمبر گیارہ کنسر بینگن میں کنسر سے بچاؤ کی خصوصیات بھی موجود ہوتی ہیں مارین سیت کے مطابق وہ گزہیں جو جل کے کنسر سے تحفظ فرام کرنے میں بہترین ہیں ان میں سے ایک بینگن بھی ہے اس میں جل کو بیماریوں سے تحفظ فرام کرنے والی خصوصیات پائی جاتی ہیں بینگن ہمارے جسم کو کنسر جیسے جان لیوہ مرز سے بچاتا ہے اور اگر کسی کو کنسر کا مرز ایک بار لاحق ہو گیا ہے تو یہ سبزی اس مرز کی دوبارہ نشن و ما بھی روکتی ہے اس میں وجود کلوروجینک ایسیڈ کنسر کے خلاب مدافت کرتا ہے نمبر بارہ دماغی صحت بینگن ان قدرتی کیمیکل سے بھرپور ہوتا ہے جو دماغی صحت کو بہتر بنانے کے لیے جانا جاتا ہے یہ کیمیکلز خلیات کی جھلیوں کی حفاظت کرتے ہیں اور دماغ کی عداش کو بڑھاتے ہیں یہ ازاد ریڈیکل خلیوں کے خاتمے کے برعکس اپنے خلیے کی حفاظت کے ذریعے دماغی صحت کو برقرار رکھتا ہے یہ فائدہ پورے جسم اور دماغ میں خون کے بھاو میں اضافے کا نتیجہ ہے دماغ کو زیادہ خون پہنچانے سے یہ کیمیکلز آپ کے عصابی رستے کو بڑھانے کے لیے متحریک کر کے یاداش کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں بینگن میں مجون مرقبات دماغی رسولی سے بچنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں نمبر تیرہ قبض قبض اور گیس کی بیماری میں بینگن اکسیر کا درجہ رکھتا ہے ایک تحقیق کی مطابق بینگن انسانی میدے کو طاقت دینے کے ساتھ ساتھ بھوک میں بھی اضافہ کرتا ہے جسے گیس اور تضابیت کے مریض بطور قبض کشاہ دوا کے استعمال کر سکتے ہیں اب ایتیاتی تدبی جان لیں کوئی بھی چیز چاہے کتی بھی فائدہ مندو تب بھی اس کا زیادہ استعمال مزرسیت ہوتا ہے کیونکہ بینگن میں سوڈیم کی وافر مقدار پائی جاتی ہے مردوں کے لئے بینگن کا بہت زیادہ استعمال مفید نہیں جن لوگوں کو نین کی کمی یا جسموں میں خوشکی ہو وہ بینگن کے استعمال ہرگز نہ کریں بینگن کے استعمال ہر قسم کے بخاروں میں منع ہے اس کے علاوے سے چھلکے سمیت کھانا بادی اور پیٹ کے امراض میں مبتلا کر سکتا ہے اسے چھلکہ اتار کر اور دہی ڈال کر پکانے سے مزرس رات کم ہو جاتے ہیں